سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سنپن 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے پچھلی سال کے اندر اور ہریانہ سرکار نے کونڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ ایک ریلوے کوریڈور کی گھوشنا کی تھی اور اس کوریڈور کو بنانے کے لیے زمین کے بھومی ادھگرہن کا کاریہ شروع کیا گیا تھا لیکن اس بھومی ادھگرہن جن کسانوں کی زمین ادھگرہن کی جا رہی ہے وہ معاوضے میں دو گنی بڑھوتری کو لے کر ہریانہ سرکار کے خلاف حلہ بول رہی ہیں پانچ فروری کو سولی پت کے کھرکودہ ایسٹ پیپلی ٹول پر کسان اور خاپ پرتنی تھی ایک بڑی مہا پنچائد کرنے جا رہے ہیں جس میں سرکار کے خلاف کوئی بڑا نڑنے آنے کی سنبھاؤنہ ہے ہریانہ اور انہی راجیوں کی کسان ہریانہ میں ایک بار پھر سرکار کے خلاف حلہ بولنے کی تیاری میں ہے کیونکہ کسان بھارتی اور جنردہ پارٹی کی سرکار پر کسان ویروہ دھی ہونے کے بڑے آروپ لگا رہے ہیں کیونکہ کسان کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے کے ساتھ بننے والے ریلوے کوریڈور میں جو بھومی ادھگرہن سرکار کر رہی ہے اس کے محافظے میں دوگنی بڑھوٹری کو لے کر سرکار کے خلاف لگا تار کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے ٹول پلازاؤں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں سونی پت میں چھوٹو رام درمشالہ میں کسان ہوئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور سرکار کے خلاف پانچ فروری کو ایک مہا پنچائد کرنے کا نرنے لی یہ مہا پنچائد سونی پت کے خرکو دائست پیپلی ٹول پر آئیو جت کی جا رہی ہے دیکھئے پچھلی سوڑا جنوری سے کئی ایم پی کے اوپر پیپلی ٹول کے اوپر دھرنا چل رہے ہیں کسانوں کا اپنی جمین کے مہاوجے کو لے کے اور صرف سونی پت جلے میں ہی نہیں بلکہ پلول اور جھجر جلوں میں بھی یہ دھرنے لگاتار چل رہے ہیں اور کسانوں کی پہلے دن سے بڑی سپشٹ مانگ ہے کہ بھئی جن نے گاؤں میں تین تین کروڑ روپے کی مارکٹ ویلیو رکھی ہے کسانوں کی جمین کی پرتی ایکڑ کی وہ جمین سرکار چھپن لاکھ ستاون لاکھ ستر لاکھ تک کا مہاوجہ دے رہی ہے اور جبکی جس آئی ایم ٹی میں کسانوں سے انچاس لاکھ روپے پرتی ایکڑ کی جمین سرکار نے لی تھی اسی آئی ایم ٹی کے اندر آج ہریانہ سرکار ایک لاکھ کتیس ازار آٹھ سو روپے پرتی گج کے حساب سے کمپنیوں کو جمین بیچ رہی ہے تو اگر آپ اٹھالی سو چالیس گج ہوگے اس کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو لگ بگی اس حساب سے تو ترے سٹھ کروڑ کا ایک کلہ بن گیا تو کسان جس کی جمین ہے کسان جو اس جمین کا مالک ہے جس کی ملکی ہے تو اس جمین کے اوپر سرکار اس کو ماتر دیا انچاس لاکھ اور سرکار نے وہی جمین آگے بیچ دی ترے سٹھ کروڑ پرتی ایکڑ کے حساب سے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار کہتی ہے یہ ان کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواہ سب کا پریہا سے تو بھئی آپ وکاس جو یہ کر رہے ہو اس وکاس میں سے کسان کو آپ باہر کیوں نکال رہے ہو اس وکاس کا عصہ کسان کو بھی تو بڑھائیے نا اس کسان کو بھی اس وکاس کی پرکریہ میں شامل کیجئے جس کی جمین ہے آپ اس کی جمین لے رہے ہو پچاس لاکھ پچپن لاکھ ستر لاکھ میکسیمم میں اور اس کو آگے بیچ رہے ہو کئی کروڑ کی پچاس کروڑ سے بھی جادہ کی تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ہماری سپشٹ مانگ ہے بھارت سرکار سے ہم لگاتار پچھلے ایک سال سے اس مدے پیان دولوں لڑ رہے ہیں دھرنے بھی ہو چکے ہیں پنچائت بھی ہو چکے ہیں کسانوں نے اپنے خون سے استاکشریت پتر بھی لکھا ماننی ہے نتن گڑکری جی کو جو کندریہ راجمارگ منتری ہیں ہماری ان سے یہ مانگ ہے کہ ہریانہ کے اندر سمیدان کی نیم کانونوں کی دھجیاں اڑائی جارہی ہے یعنی سرکار دوارہ بھارت سرکار کا جو کانون ہے کہ نیشنل آئی وے کے دو ایکڑ لیفٹ اور دو ایکڑ رائٹ میں کلیکٹ ریٹ ڈبل مانیا جائے گا وہ ہونا چاہیے کسانوں کو ملنا چاہیے جب کے جی پی کو نیشنل آئی وے کا درجہ ہے تو کے ایم پی کو نیشنل آئی وے کا درجہ کیوں نہیں دیا جارہا یہاں بھی کسانوں کی جمین گئی ہے وہاں پہ بھی کسانوں کی جمین گئی ہے اور دوسری مانگ ہماری سپسٹ یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کا جو بھومیہ دیگرین کانون ہے اس بھومیہ دیگرین کانون کے انسار کسانوں کو چار گناہ محاوجہ دیا جانا چاہیے ہم جو سوڑا تاریخ سے دھرنا چل رہا ہے سوڑا جنوری سے اس دھرنے کے اوپر یعنی کئی ایم پی کے پیپلی ٹول پہ پانچ فروری کو اتوار کے دن صبح دس بجے ایک بہت بڑی پنچائت کسانوں کی بلائی گئی ہے جس میں آس پاس کے گام گوانڈ کے ہجاروں کسان بجرگ نوجوان ماتائیں بینے شرکت کریں گی اور وہاں پہ ہمارے پنجاب سے بھی کئی کسان نیتہ پہنچیں گے سردار جگجی سنگھ ڈلے وال جی سردار بلدیو سنگھ سرسا جی اس کے علاوہ ہمارے ہریانہ سے بھی کئی کسان نیتہ آئیں گے کرناٹکہ سے کربرو شانتہ کمار جی ہیں اور ہریانہ کی کئی خاپوں کے سمانت پردان بھی وہاں پہ پہنچیں گے اور اس پنچائت میں پانچ فروری کی پنچائت میں ایک فائنل نرنے نرنائک فیصلہ لیا جائے گا کہ ہمیں کس طریقے سے اس آندولن کو بڑھانا ہے اور پانچ فروری کی پنچائت اعتیاسک ہونے والی ہے اس پنچائت میں جو ہم فیصلہ لے لیں گے اس فیصلے کو ہر قیمت پر لاغو کیا جائے گا چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے پانچ فروری رویوار کا دن صبح دس بجے کئی ایم پی کے پیپلی ٹول پہ ہزاروں کی سنکھیا میں کسان ساتھی پہنچیں گے اور ہم تو ایک بات آپ کے ساتھ میڈیا کے مادیم سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھئے یہ اریانہ سرکار کا ایک گیجٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں ہم نے یہ انڈرلائن کر رکھا ہے جس میں اریانہ سرکار نے دو اٹھارہ میں ایک بات کہی جو ٹول کمپنی ہے ان کو گیجٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اریانہ سرکار نے کہا کہ کئی ایم پی کے اوپر جو ٹول وصولہ ہے وہ نیشنل ہائی وے کی دروں کے انوصار وصولہ جانا چاہیے لیکن اب جب کسانوں کا معاوجہ دینے کی بات آئی تو ہریانہ سرکار لکھت میں یہ بات کہتی ہے کہ نیشنل ہائی وے سٹیٹس کان نوٹ بگیون ٹو کئی ایم پی یہ ہریانہ سرکار نے لکھت میں دیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسانوں سے پیسہ لیتے ہو جب آپ عام لوگوں سے ٹول کا پیسہ لیتے ہو اور جب کسانوں کو دینے کی بات آگئی تو آپ کہتے ہوگی کہ ایم پی نہ تو سٹیٹ آئی وے نہ نیشنل آئی وے ہمارا سپسٹ مانگ ہے کہ جب تک مانگیں پوری ہماری نہیں ہوں گی ہمارا سپسٹ فیصلہ ہے تب تک اندولن جاری رہے گا اور پانچ تاریخ کو آپ سب دیکھئے گا اجاروں کی سنکیہ میں ماتائیں بہنیں نوجوان کسان بڑے بجرگ سارے واپے پہنچ کے اندولن کو مجبوطی دینے کا کام کریں گے چاہے ججر کی بات کریں چاہے سونیپت کی بات کریں پہلے ہی تمام کسان بھائیوں سے میٹنگ ہوگی تھی اور سب نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جب تک اندولنکاری لوگ نہیں کہیں گے تب تک معاوجہ نہیں اٹھائیں گے کوئی ایک آدے کسان نے کہیں پہ کسی گاؤں میں اٹھا لیا تو وہ الگ بات ہے ادر وائز 99.99% کسانوں نے معاوجہ نہیں اٹھایا ہے اور آپ کے مادم سے بھی ہم یہی مانگ کرتے ہیں کسانوں سے نیویدن کرتے ہیں کہ جب تک ہماری مانگے پوری نہ ہو تب تک کوئی بھی کسان بھائی معاوجہ نہ اٹھائے اور جیسے انکل جی نے بتایا کہ سو پرتیشت کسانوں نے معاوجہ اب تک نہیں اٹھایا ہے دیکھئے پنچائت ہے وہ تو پنچائت میں ہی فیصلے لیے جاتے ہیں پنچائت سے پہلے ہم کوئی بھی بات کہیں تو وہ اچھیت نہیں ہوتی ہو پنچائت کا اپمان ہو جائے گا وہاں پہ جو تمام ٹول کمیٹیوں کے تمام کھاپوں کے پردان تمام کسان سنگٹنوں کے جو نیتہ پہنچیں گے وہ مل کے بیٹھ کے وہاں پہ فیصلہ لیں گے اور دیکھئے یہ مسئلہ صرف اٹھارہ کاؤں تک سیمیت نہیں ہے اب آپ دیکھئے دو دن پہلے آیا یہ نیوز آئی تھی گلوبل کوریڈور بنانے کے نام پہ سونیپت میں کھرکودہ میں بادرگڑ میں ایک لاکھ تیس ہزار اکڑ جمین یعنی باونہ جار ہیکٹیئر جمین سرکار اگلے تین چار سالوں میں ایک وائرمنٹ کرنے والی ہے تو کل ملا کے پورے ایریا کو سرکار کور کر رہی ہے پورے ایریا کے کسانوں کی جمین سرکار چھننا چاہ رہی ہے تو کسانوں کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا اسی پریاس میں ہم لگے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے سب کا نمبر آئے گا یہ مطر بائیس گاؤں کی جمین کا معاملہ نہیں ہے آج کچھ بائیس گاؤں ہیں کل دوسرے بائیس گاؤں ہوں گے پرسو تیسرے بائیس گاؤں ہوں گے اسی لیے جروری یہ ہے کہ ہمارے سارے بھائی ایک جھٹ ہو جائیں اور ایک جھٹتا سہی جیت کسانوں کی سمبھاؤں ہے کسی کو نوتہ نہیں دیا لیکن یدی کوئی بھی ویکتی اگر اپنی پارٹی کا جنڈہ اٹاکے اپنی پارٹی کا اٹاکے اپنی پارٹی کا بیج اٹاکے یدی وہ کسانوں کو سمرتھن دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی خوشی ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا جا گے کہ بھئی آپ آئیے آپ درنے پہ رہیے ایسا ہم نے کسی سے نہیں کہا ہاں لیکن آپ کے مادم سے یہ اپیل جرور کرتے ہیں کہ بھئی جو ابھی اگامی ویدانصبہ سطر آنے والا ہے اس ویدانصبہ سطر میں تمام ویدائیگن کسانوں کی اس جائج مانگ کو ویدانصبہ میں جرور اٹھائیں اور اس سے پہلے ویدانصبہ کا سطر شروع ہونے سے پہلے ہمارے پرتنی دی منڈل باقاعدہ جا کے تمام نیتاؤں سے تمام ویدائیگن سے مل کے اپنا مانگ پتر بھی سوپیں گے کہ بھئی جب ویدانصبہ کا سطر چلے تو آپ ہماری طرف سے یہ مانگ اٹھائیے اور یادی آپ ہماری طرف سے مانگ نہیں اٹھاتے تو پھر ہم سرکار کے جو بی جے پی ہے اور انہے پارٹیوں میں پھر ہم کوئی فرق نہیں سمجھیں گے پھر ہم ماننے کے کہ یہ ساری برابر ہو گئی